اگر آپ نے اپنی حافظے کو بہتر کرنا ہے تو آپ کیا کریں آپ سٹریس فری محول میں رہیں سٹریس فری محول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو سٹریس ملے گا نہیں سٹریس تو آپ کو ملے گا ملے گا بکاوز سٹریس is part and parcel of everyone's life ہر کسی کو یو سٹریس ملتا ہی ملتا ہے وہ سٹریس کے جو ہمارے لیے نقصان دینی ہوتا بلکہ یہ وہ سٹریس ہوتا ہے جو ہمیں ہمارے کمفرٹ زون سے نکال کے ہمیں thriving zone میں courage zone میں لے کے جاتا ہے سو کوشش کریں کہ اپنے بچے کو سٹریس فری محول دیں اور آپ کے سٹریس فری محول دینے کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ گھر میں conducive محول ہو آپ کے جو آپسی تعلقات ہیں میاں بی بی کے آپسی تعلقات بہن بھائیوں کے آپسی تعلقات وہ اچھے ہوں اور گھر میں جو لڑائی جگڑے والا محول ہے toxic محول ہے وہ نہ ہو وہ انسان جو toxic محول میں رہتا ہے اس کا حافظہ کمدور ہوگا اس کی یاداشت کمدور ہوگی اس کا focus اور اس کی concentration بھی کمدور ہوگی تو یہ تھا پہلا point دوسرا point یہ ہے کہ آپ organic lifestyle لیئیں organic lifestyle کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جو روز دو گھنٹے physical activities کرتا ہے وہ انسان جو اپنے کمرے سے نگلتا ہے اور کھلے آسمان تلے کوئی بھی sports activity کرتا ہے یقین مانے اس کا حافظہ کبھی بھی کمدور نہیں ہو سکتا یہ میں نہیں کہہ رہا اس پہ بڑی بڑی research چیز ہیں اس میں اس پہ وہ ایک جان جی ریٹی کی کتاب بھی ہے میرے ذہن میں ابھی اس کتاب کا نام نہیں آرہا تو اس کتاب میں اس نے ایک research کا حوالہ دیا ہے کہ students کے دو گروپ سے ایک گروپ وہ تھا کہ جو sports activities کرتا تھا جو physical activities کرتا تھا اور ایک گروپ وہ تھا جو ہر وقت پڑھائی کرتا تھا اور جن کی life میں sports activities نہیں تھی تو دیکھا یہ گیا کہ وہ students جو sports activities کرتے تھے جو کھلے آسمان تلے physical activities کرتے تھے جسمانی سرگرمیوں میں خود کو involve کرتے تھے ان کی cognitive skills I mean ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت وہ ان students کے مقابلے میں 30% زیادہ تھی جو sports activities نہیں کرتے تھے میں نے یہ چیز خود بھی اسمائی ہے کہ جب آپ physically active ہوتے ہیں تو پھر آپ کا brain بھی بہترین طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن جب آپ سستی کاحلی محسوس کریں آپ armchair activities میں involve ہوں تو پھر آپ کا جو سہن ہے وہ بھی سست ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کو at least 2 گھنٹے کھلے آسمان تلے physical activities کرنے کا موقع دیں تیسری اس میں چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی organic diet کو یقینی بنانا ہے when it comes about diet تو diet کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو ایسی غزہ دینی ہے ایسی food دینی ہے کہ جو اس کے بدن کے لیے اس کے جسم کے لیے فائدہ مند ہو قرآن میں بھی اس بات کو بقاعدہ discuss کیا گیا ہے اور اس کو طیب غزہ کہا گیا طیب غزہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی غزہ ایسی food جو ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہو اور وہ کون سی چیزیں فائدہ مند ہیں ہر وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے وہ فائدہ مند ہے زمین سے اناج بھی نکلتا ہے زمین سے food سورجے سبزیاں اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں وہ آپ کھائیں جو زمین سے نکل رہی ہے وہ کھا لیں جو مشین سے نکل رہی ہے وہ آپ آوائیڈ کر لیں تو جب آپ manufactured processed food کھائیں گے ایسی food کھائیں گے جس کی shelf life کو artificially بڑھایا گیا ہے تو یہ چیزیں آپ کے بچے کی جسمانی صحت پر برا سر ڈالیں گی and we have seen so many cases کے بہت سے بچے جب اپنے parents کے ساتھ counseling کے لیے آتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان بچوں میں learning disabilities ہیں learning disabilities like dyslexia اور اس قسم کی بہت سی چیزیں تو جب ہم نے ان کا psycho analysis کیا ہم نے ان کا lifestyle دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ ان کی جو food choices ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں وہ food choices کیا ہیں وہ ہے جی nuggets ہیں پیزا برگر شوارما soft drinks energy drinks bakery items اور بہت زیادہ ایسی food کے جس میں sugar add ہے سو جب آپ اس قسم کی food لیتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت سے بچوں کو constipation کا سامنا ہوتا ہے اور research یہ بتاتی ہے کہ بارہ سال تک کی عمر کے 67% بچوں کو constipation رہتی ہے قبض رہتی ہے اور جس انسان کو قبض رہتی ہے وہ قبض جو ہے وہ اس انسان کی ذہنی صحت کے لیے جسمانی صحت کے لیے نقصان دے ہے تو آپ اپنے بچے کو جب organic diet دیں گے تو اس کو iron کی کمی نہیں ہوگی چونکہ جن بچوں میں iron کی کمی ہوتی ہے ان بچوں کے brain کو proper oxygen نہیں ملتی اور ان کا حافظہ کمدور ہوتا ہے سو آپ اپنے بچے کو iron rich diet دیں اور iron rich diet کے لیے خجور بہت مشہور ہے عیمین حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرماتے ہیں کہ آپ ناشتے میں خجور کھاؤ یہ جسم کے اندرونی جراسیم کو ہتم کرتی ہے اور پھر یہ ایک بڑی سپر فوڈ ہے میں اس کو سپر فوڈ اس لیے کہتا ہوں میں کوئی nutritionist تو نہیں ہوں لیکن یہ کچھ میری researches ہیں findings ہیں جو میں اپنے لیے اپنی family کے لیے کرتا ہوں تو میں نے ان چیزوں کو apply کی ہے اور ہمیں اس کے بڑے positive results ملتے ہیں سو اپنے بچوں کو fruits دیں iron rich food دیں پھر آپ اپنے بچے کو پانی کی کمی نہ ہونے دیں dehydration نہیں ہونی چاہیے جب آپ soft drinks لیتے ہیں تو soft drinks کیا کرتی ہیں کہ اس میں چونکہ بہت زیادہ sugar ہوتی ہے تو sugar وہ پانی کی کمی کر دیتی ہے اور بہت سے بچے ویسے بھی کیا کرتی ہیں کہ پانی کم پیتے ہیں سردیوں میں تو بچے ویسے پانی کم پیتے ہیں پیاس بھی کم لگتی ہے اور researches یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے دماغ کو اگر دو فیصد بھی پانی کی کمی ہے تو آپ کا brain جو ہے نا وہ slow ہو جائے گا آپ کو lessons اچھے سے یاد نہیں ہوں گے چونکہ جب بھی آپ پانی پیتے ہیں تو پانی سب سے پہلے vital organs کو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ brain کی باری آتی ہے تو آپ نے پانی کی کمی نہیں ہونے دینی اچھا اس میں جو next بڑا important element ہے نا اگر آپ نے اپنی یاداشت پہ کام کرنا ہے حافظے کو بہتر کرنا ہے تو it's very important کہ آپ کی نیند جو ہے نا وہ بڑی بہترین ہونے چاہیے آپ کی نیند بہترین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو quality sleep لینے چاہیے آپ کو REM sleep لینے چاہیے rapid eye moment والی sleep لینے چاہیے کہ آپ ایسی sleep لیں کہ آپ جو ہے نا آپ کو خواب آ رہے ہوں like جب آپ اچھی quality کی sleep لیتے ہیں نا تو آپ mentally physically hood کو ریجوینیٹ کرتے ہیں آپ کی باڈی میں جو liver ہے آپ کی باڈی کو detoxify کرتا ہے اور آپ جسمانی طور پر ذہنی طور پر fresh ہو جاتے ہیں ریجوینیٹ ہو جاتے ہیں آپ کے mind اور باڈی میں جو broken cells ہیں وہ repair ہو جاتے ہیں سو قرآن میں نیند کا بھی بار بار سکر کیا گیا ہے کہ اللہ ہے وہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ تم جو ہے نا رات کو آرام حاصل کرو اور دن بنایا تاکہ تم دن کے وقت اللہ کا فضل تلاش کرسکو like محنت مذہوری کرو اور حرکت میں آؤ اور معاش کی تلاش کرو سو جو رات ہیں رات کو آپ برپور نیند لیں اچھی quality کی sleep لیں اور sleep کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے بارہ گھنٹے سونے sleep کی quantity matter نہیں کرتی sleep کی quality matter کرتی ہے اگر quality sleep آپ 6 گھنٹے بھی لے رہے ہیں تو یہ enough ہے کہ آپ mentally physically اور emotionally fit رہیں سو اس میں جو next point ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جب study کر رہی ہوں تو اس وقت نہ روشنی کا proper احتمام ہونا چاہیے like اچھی light میں study کریں اور کمرہ ایسا ہو کہ جس میں proper جو ہے وہ ventilation کا انتظام ہو تازہ ہوا بھی آئے تازہ ہوا اور روشنی کا آنا جو ہے وہ آپ کے حافظے کے لیے چیزوں کو یاد کرنے کے لیے بہتر ہے پھر it's very important کہ آپ last follow point ہے کہ آپ آپ ہر چالیس منٹ کے بعد break لیں it's impossible کہ آپ جتنے مرضی ذہین ہیں آپ اگر چالیس منٹ کے بعد break نہیں لیتے تو آپ mentally تھک چکے ہوتے ہیں اور آپ کے جو mind کی productivity ہے وہ slow down ہو جاتی ہے سو آپ کے لیے بڑا important ہے کہ آپ 40 minutes کی break لیں اور break آپ نے 3 گھنٹے کی نہیں لینی آپ 5 minute 10 minute کی break لیں اس 5 minute 10 minute کی break میں آپ نے social media use نہیں کرنا آپ نے کوئی کام نہیں کرنا simply آپ کیا کریں کہ آپ belly breathing کر لیں آپ deep breathing کر لیں آپ 4-7-8 formula use کرتے ہوئے جب deep breathing کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر جسمانی طور پر active حسوس کرتے ہیں کہ آپ نے ناک کے راستے سے 4 seconds میں سانس کو اندر لے کے جانا اور آپ نے اپنی پوری باڈی کو stretch کرنا آپ نے اپنی پوری باڈی کو tight کرنا پھر آپ نے 7-8 seconds تک اپنی سانس کو روکنے کی کوشش کرنا ہے اور پھر آپ نے 8 seconds میں آہستہ آہستہ slowly مو سے اپنی سانس کو باہر نکال لیں اور جب آپ سانس کو باہر نکال لیں تو آپ سلولی اپنی باڈی کو ریلیکس کرنا باڈی کو ڈیلا چھوڑ رہے اور اس طرح اگر آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آپ تصور میں دیکھیں کہ جب آپ سانس لے رہے ہیں تو سکون آپ کے مائنڈ اور باڈی میں جا رہے اور جب آپ سانس باہر نکال رہے ہیں تو جتنی بھی تھکاوٹ ہے جتنی بھی اگزرشن ہے جتنی بھی ٹائیڈ نیس ہے وہ کالے دوئی کی صورت میں آپ کے مائنڈ اور باڈی سے نکلتی جا رہی ہے تو یقین